نمشکر دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایرٹیل کے چھے ہزار کیس بیک آفر سے جڑی ہوئی ساری جانکاریاں بھارتی ایرٹیل نے آٹھ اکٹوبر دوزار اکٹس کو جیو کو ٹکر دینے کے لئے ایک اپنا پلان لونچ کیا ہے اس کا یہ پلان ہے میرا پہلا اسمارٹ فون پروگرام اس پروگرام کے تحت آپ آٹھ اکٹوبر یا اس کے بعد جو بھی اسمارٹ فون لیتے ہیں جو کہ بارہ ہزار روپے تک کا ہوگا اور اس کو لینے کے بعد اگر آپ دین ایک مہینے کے اندر اندر ایرٹیل کی سائٹ پہ جا کے اس پلان کے تحت اپنے فون کو ریشٹر کرتے ہیں اور آپ دوستو اڈنچس یا اس سے ادھک کا ریچارج کنٹینیو چھتیس مہینے تک کرواتے ہیں اور اگر آپ کا ریچارج ایکسپیر ہو جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو دوبارہ سے ریچارج کرتے رہنا ہے چھتیس مہینے تک اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے نیو اسمارٹ فون سے اپنا سیم نکالتے نہیں ہیں سیم کے ساتھ اب چھتیس مہینے تک اپنا فون یوز کرتے ہیں تو آپ کو دو اسٹولمنٹ میں آپ کے چھے ہزار روپے کا کیس بیک مل جائے گا اور یہ جو اسکیم ہے یہ کیول پریپیڈ کسٹومر کے لیے ہی لاغو ہے جو کی نیا اسمارٹ فون آٹ اکٹوبر یا اس کے بعد خریدتے ہیں اور یہ چیز اپنے آپ ہی آپ کے فون کے ایم آئی نمبر سے اپنے آپ ہی ریٹ کر لے گا کہ اسمارٹ فون نیا ہے یا پرانا آٹ اکٹوبر کے بعد خریدہ گیا یا اس سے پہلے خریدہ گیا تو دوستو اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیولئے اس کی انہی کو ملے گی جنہوں نے اسمارٹ فون آٹ اکٹوبر یا اس کے بعد لیا 8 اکٹوبر 2021 کے بعد یا 8 اکٹوبر 2021 کو لیا ہے اب دوستو سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہمیں جو اپنا کیس بیک ہے یہ کس پرکار ملے گا تو دوستو یہ کیس بیک آپ کو دو قسطوں میں ملے گا پہلا آپ کو اٹھارہ مینے کے بعد جب آپ کے ریچارج کرتے کرتے اٹھارہ مینے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پہلے انسٹولمنٹ آئے گی جو کی دوہزار کی ہوگی اس کے بعد آپ کنٹیونی ریچارج کرتے کرتے جب آپ کے 36 مینے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو دوسری اسٹولمنٹ آپ کو چارہہ جار کی 36 مینے کمپلیٹ ہونے کے بعد آئے گی اور یہ جو پیمنٹ ہے آپ کے ایرٹیل تھنکس ایپ کے ایک آئی گی اور یہ 90 ڈیس کے اندر اندر آئے گی اور جب یہ پیمنٹ آپ کے ایرٹیل تھنکس ایپ کے ایک آجائے گی تو اس کے پندرہ دن کے بعد آپ اس کو اپنے کسی بھی ایک آنٹ میں ٹرانسور کر سکتے ہیں تو دوستو اپنے آپ میں یہ بھوتی اچھی سکیم ہے اور ساتھ ساتھ دوستو اس میں ایرٹیل کی طرف سے آپ کو آپ کی سمارٹ فون کا فری سکرین ڈیپلیسمنٹ بھی دیا جا رہا ہے اگر آپ کا فون کی سکرین ایک سال کے اندر اندر ڈیمیج ہو جاتی ہے اور آپ اپنا سمارٹ فون خریدنے کے ویدن نینٹی ڈیس کے اندر اندر ایرٹیل تھنکس ایپ میں جا رہا کر ای فری اسکرین ڈیپلیسمنٹ اس سکیم کے تحت اپنے فون کو ریشتر کرا دیتے ہیں تو آپ اس سکیم کو اوائل کر سکتے ہیں اس سکیم کو اوائل کرنے کے لیے آپ کے فون کا ایک سکرین ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ اپنے گھر سے ہی کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے فون کا اسکرین گارڈ یا جو آپ کی فون کیسکن پہ جب پنی ہے اس کو کو دارنی پڑے گی اور آپ کے گھر میں جو سیسا ہے جو کا جو جس کا سائز آپ کے سمارٹ فون سے دونہ یا اسے بڑھا ہے اس کے تو اونلین آپ اس ٹیسٹ کو دے سکتے ہیں اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آپ کو تین اٹیمٹ بھی لیں گے اور ان تین اٹیمٹ میں اگر آپ اپنے فون کو ریسٹرٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کی مل جائے گی ان تین اٹیمٹ کے باہتر گھنٹے بعد آپ کو دوارہ سے تین اٹیمٹ دیے جائیں گے تو کل ملا کے آپ کے سمارٹ فون خریدنے کے تین مہینے کے اندر اندر آپ کبھی بھی فری اسکین ریپلیسمنٹ اسکیم کے تحت اپنے فون کو ریجسٹرٹ کرا سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایمیجون پرائیم کا ایک مہینے کے لیے موبیل سبسکرپشن بھی ملتا ہے جو کی بلکل فری آف کوشٹ ہوتا ہے اب دوستو کچھ سوال ہیں جو آپ کے دماغ میں آئیں گے کہ یہ اسکیم کس 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 کو ملے گی تو دوستو یہ اسکیم کیول ملے گی پریپیٹ کسٹومر کو ہی ہاں اس اسکیم کے تحت جو ایرٹیل کے ایک جسٹنگ یوزر ہیں جو آلریڈی ایرٹیل کا سم یوز کر رہے ہیں ان کو بھی یہ اسکیم ملے گی لیکن ان کو سمارٹ فون خریدنے کے ایک مہینے کے اندر اندر دوبارہ سے دو سو اڑنچس یا اس سے ادھک کا ریچارج کرانا پڑے گا جس دن وہ ریچارج کروائیں گے اس دن سے وہ اسکیم کے تحت ریسٹر ہو جائیں گے اور اس دن سے اٹھارہ مہینے بعد جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے پہلی اسٹولمنٹ اور اس دن سے جس دن چھتیس مہینے کمپلیٹ ہوگی دوسری اسٹولمنٹ ان کے ایک آجائے گی یہ اسکیم کیول اور کیول پریپیٹ کسٹومر کے لیے ہی ہے پوسٹ پیٹ کسٹومر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں دوسرا سوال اٹھتا ہے اگر ہمارا فون خراب ہو جاتا ہے یا کمپنی ہمیں نیا فون بدل کے دے دیتی ہے تو تو کیا پھر بھی ہمیں یہ اسکیم ملے گی نہیں دوستو اس فون یہ اسکیم آپ کا کیول تبھی ملے گی جب سیم فون سیم ای 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 والا فون سیم سیم کے ساتھ کنٹینیو چھتیس مہینے تک آپ یوز کرتے ہیں اگر آپ کا فون بدل جاتا ہے تو آپ کو یہ اسکیم نہیں ملے گی ہاں اگر آپ کا سیم کسی کرن خراب ہو جاتا ہے تو نیا سیم آپ لے سکتے ہیں بس سیم کا نمبر وہ ہی ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے سمارٹ فون میں کبھی بھی دوسرا سیم نہیں ڈالنا ہے یہ اس کی کنڈیشنز ہیں اسکیم کو لینے کے لیے آپ کو ایٹل تھنکس ایپ کے میرا پہلا سمارٹ فون پروگرام کے تحت ریشٹر کرانا ہوگا یہ آپ کو ایٹل تھنکس ایپ میں مل جائے گا اور اس اپشن کے تھرو ہی آپ کو اپنا نیا سمارٹ فون لینا ہوگا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کون کون سے اس سمارٹ فون اس سکیم کے تحت لے سکتے ہیں آپ کو اس طرح ڈال ڈوٹ ڈوٹ in ڈالس سلسلس 4g مائنس اپ گریڈ پر کلک کرنا ہے اور آپ کو اس طرح کا پیج کھل جائے گا اس پیج کھلنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کے ساری جو بھی ہمیں اس کے تحت بینیفٹ مل رہے ہیں سارے کے سارے بینیفٹ اس میں دکھایا جا رہے ہیں یہ دیکھ لیجیے یہ جے ہمیں بینیفٹ ملیں گے اب ہم نیچے آتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ہاؤ ڈسٹ ورک دیکھ لیجائے اس میں سارے کی ساری چیزیں وہی لکھی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ سارے کی ساری یہ دیکھ لیجائے 18 مہینے کے بعد 2000 اور اس کے بعد 36 مہینے کے بعد 4000 یہ دیکھ لیجائے لائیو میں آپ کو ڈیمو دکھا رہا ہوں اس چیز کا یہ دیکھ لیجائے سارے سمارٹ فون کی لسٹ کھل گئی ہے کن کن سے سمارٹ فون آپ کو لینا ہے یہ دوستہ آپ موڈل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لی جیسے کی میں مجھتomen میں جاتا ہوںتھ гانت سومی میں جاتا تھا شہومی میں دیکھ لیجائے یہ یہ موڈل سے جب کو ملیں گے کا اور اب میں چاہتا ہوں دوستو سیمسنگ میں سیمسنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کن کن سے م consegu سے موڈل کے تحت آپ کو یہ اس کی ملے گی یہ دیکھ لیجائے دوستو یہ یہ وہ موڈل سے جن کے تحت آپ کو اس کی ملے گی تو دوستو اسی کے تحت اسی جو لیسٹ ہے اس لیسٹ کے اکورڈنگ ہی آپ کو اپنا سمارٹ فون چیز کرنا ہے اور آپ کو سارے کی ساری چیزیں آپ کی آفر کے اکورڈنگ مل جائیں گی تو دوستو یہ سیمپل چیزیں تھی یہ سارے کی ساری باتیں تھی یہ سارے کی ساری ترمنٹ کنڈیشنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہیں جو بھی آپ کی دماغ میں کوششنز آئیں گے سارے کی سارے کوششنز کا جواب آپ کو ان سب چیزوں میں مل جائے گا تو دوستو یہ ساری ساری باتیں تھی جو آپ کو اس پلان کو لینے سے پہلے آپ کو یاد رکھنی ہوں گی دوستو امید کرتا ہوں میرے دورہ دیگے جان کریں آپ کو سمجھ میں ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ بوکس میں بتائیے کوئی کوششن ہو تو کمنٹ بوکس میں پوچھیں اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو بابائی ٹک کے رہے ہو نایجڈے